ازرائیل کی طرف سے کئی بار یہ چھتابنی دی گئی تھی کہ ازرائیل کبھی بھی رافا کے اوپر حملہ کر سکتا ہے کبھی بھی رافا کو اپنا شکار بنا سکتا ہے رافا کے اندر تقریباً 1.7 ملین کی جو آبادی بتائی جاری تھی سترہ لاکھ لوگوں کی جو آبادی بتائی جاری تھی اس کے لیے بار بار ازرائیل کی طرف سے چھتابنیاں جاری کی جاری تھی اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ رافا کے اندر جتنے بھی ناغرک ہیں وہ رافا شہر کو چھوڑ دیں یہ اس وقت میں چھتابنیاں دی جاری تھی دوستو جس وقت دنیا کے اندر پچاس پلس مسلم کنڈریز ہیں جو خاموشی سے مور کے درشک بن کے صرف اس نرسنہار کو دیکھ رہے ہیں ازرائیل نے جو چھنوٹی جو چھتابنی رافا کے لیے جاری کی تھی اس کو کوئی طرح سے انجام تک پہنچا دیا ہے کل رات جب رافا کے اندر رافا کے ناغرک سو رہتے اس وقت ازرائیل کے درندے بھیڑیے اچانک سے رافا کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور وہاں پر گولی باری کرنا شروع کر دیتے ہیں اب خبر یہ سامنے نکل کے آ رہے ہیں کہ مصر نے بھی اس کے اوپر کڑا اور بڑا ایکشن دیا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتا ہوں رات کو گستے ہی ازرائیل کے آدم خور بھیڑیوں نے ان عام ناغرکوں کے اوپر گولی باری کرنا شروع کر دی جسی وجہ سے ان لوگ کو بھاگنے تک کیا محلت نہ میل سکی جو لوگ ٹین کے بنائے ہوئے جھوپڑ پٹی کے اندر اپنی زندگی کو گزر بشر کر رہے تھے اچانک سے ازرائیل کے سینک آتے ہیں اور ان کے اوپر گولی باری کرنا شروع کر دیتے ہیں بمباری ان کو اوپر کی جاتی ہے سوتے کے سوتے وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئی چھوٹی چھوٹے جو معصوم ننی جانے تھی وہ ساکھ کے اندر جھلس کر ختم ہو چکی ہیں بزرگ مہیل آئیں اس کے اندر جھلس کر یہ مان لیتی ہے زندگی اور موت کے بیچ میں سانسیں گنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ سب سے بڑا نرسنہار رافہ شہر کے اندر کا بتائے جا رہا ہے اس وقت دھرتی کے اوپر بتائے جا رہا ہے اگر سب سے بڑا نرسنہار کہیں ہو رہا ہے تو وہ صرف اور صرف رافہ کے اندر اس وقت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے رافہ کے اندر جو رفیوج کیمپ بنے ہوئے تھے جو چھوٹی چھوٹی جھوپڑ پٹیاں بنی ہوئی تھی اس کے اندر عام ناغرک زندگی گزار رہے تھے اب وہاں پر ازانک سے ازائل کے یہ سینک آدم کو بھیڑی جاتے ہیں اور آدھی رات میں وہاں پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اب اس کا آکڑا پچھلی ریکورٹ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا تقریباً پچاس لوگ اس کے اندر مارے گئے ہیں لیکن اب یہ آکڑا بڑھ چکا ہے اب ساٹھ لوگوں کی جانے جا چکی ہیں اب ہولے ہولے کر کے کتنے ہی وہاں کے فلسطینی ناغرک اپنی زندگی اور موت کی جو آخری سانسے گرنا ہے اندازہ یہ لگائے جا رہا ہے کہ آکڑا ہولے ہولے کر کے پڑھ سکتا ہے اب یہ سیدھا سیدھا ازائل کے اوپر الیگیشن لگائے جا رہا ہے کہ ازائل پوری طرح سے جو امریکہ جو ازائل کا پوری طرح سے ساتھ دے رہا ہے اسی کے بلبوتے پر ازائل غازہ اور راپا کو پوری طرح سے تہسنے اس کر رہا ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ازبیڈین اور سنک نے وط پوشت کیا ہے راپا میں بستاپت لوگوں کے ایک شیور میں بڑا حملہ کیا گیا ہے اور یہ بڑا نرسنہار کیا گیا ہے ازائل نے انگنت بچوں کو جلا دیا ان پر امریکی بکتان والی مزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے دوستو این ایس ایپ ڈبلو کی طرف سے یہ ریپورٹ سامنے نکل کے آ رہی ہیں کہ امریکہ جو مزائل جو ہتھیار ازائل کو دیتا ہے ان ہتھیاروں کا استعمال اس بمباری کو اوپر کیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنے کے لیے کیا گیا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی نسلے کشی کرنے کیا گیا دوستو وہی پر ازائل کی طرف سے ایک بڑا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے دوستو کہ ازائل کے سینیکو نے جب رافہ کی اوپر حملہ کیا رافہ کی اوپر گولہ باری کی تو مصر کی طرف سے ازائل کے سینیکو کو جواب دیا گیا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ابھی ازائل کے سینیکو کے ہتاحت ہونے کی کوئی خبریں سامنے نکل کر نہیں آئے ہیں ایک ریپورٹ کے اندر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کئی سینیک مارے گئے ہیں تو دوسری ریپورٹ میں کوئی بھی ہتاحت ہونے کی خبر سامنے نکل کر نہیں آئے ہیں چونکہ آپ لوگ کو بتا ہے کہ بہت سارے مسلم اور عربی دیشوں نے اس بات کی چیتابنی جاری کر دیتی ہے کہ جب بھی راپا کے اوپر حملہ ہوگا تو پھر ازائیل کو نہیں بکشا جائے گا ازائیل کو لے کر بہت سارے دیشوں نے چیتابنیاں جاری کیتی ایون مصر نے بھی چیتابنی دیتی لیکن ازائیل نے راپا کے اوپر حملہ کیا تو مصر نے پلڑ بار ازائیل کے اوپر کیا ہے دعوی یہی کیا جا رہا ہے دوستو کہ ازائیل میڈیا کے انصار مصر کے سینکوں نے راپا سیما پر ازائیل سینکوں پر گولی باری کی ازائیل سینکوں کے اوپر گولی باری کی گئی ہے اور اس کا یہ جواب ازائیل کے سینکوں کو دیا گیا ہے اب کتنا بڑا حملہ مصر کی طرف سے کیا گیا ہوگا یہ تو مصر کو ہی پتا ہے یہ پھر ازائیل کے سینکوں کو پتا ہے کیونکہ ازائیل کے طرف سے کوئی بھی اس طرح کا ابھی ثبوت سامنے نکل کر نہیں آیا کہ مصر کی طرف سے کی گئی گولی باری میں اسرائیل کے سینک مارے گئی ہو اسرائیل کے سینک ہتا ہاتھ ہوئے ہو اسرا کیا بھی کوئی خبر سامنے نکل کر نہیں آئیے صرف اور صرف اسرائیل کی میڈیا نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ مصر کے طرف سے اسرائیل کے اوپر گولی باری کی گئی ہے دوستو وہیں پر جب رافا کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسرائیل کے آدم پور بھیڑیے جلا رہے تھے ان کے اوپر گولی باری کر رہے تھے جب ازرائیل کے ناغریکوں کو بتا چلا کہ ازرائیل کے سینکوں نے تقریبا ساٹھ ازرائیل کے فلسطین کے عام ناغریکوں کو جلا کر مار دیا جندہ جلا کر ان کو آگ کے اندر ڈال دیا دوستو جب یہ بات ازرائیل کے عام ناغریکوں کے اندر پتا چلی تو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر خوشی کا سما اور جشن وہاں پر منایا جانے لگا دوستو ازرائیل کے یہودیوں کا جو ہے اصلی چہرہ سامنے نکل کر آیا ہے کہ وہ لوگ وہاں پر جشن منانے میں دوبنے لگے تھے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ یہاں پر جشن مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ازرائیلیوں نے رافا میں زندہ جلائی جا رہے ہیں وستاپید فلسطینیوں کی تصویریں ساجہ کرتے ہوئے لیگ با عمر کا جشن منایا ہے یہ رافا نرسنہار کے دوران تھا دوستو جس وقت رافا کے اندر اسرائیل کے سینک وہاں پر چھوٹے بچوں کا قتل عام کر رہے تھے تو اس کی خوشی اسرائیل کے عام ناغرک مناتے ہوئے نظر آ رہے تھے ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے خوش ہو رہے تھے اور جو تصویریں رافا کے اندر سے سامنے نکل کر آئیں تھی وہ شیوچر میڈیا پر شیئر کی جا رہی تھی جو ہے اپنے اوپر گرب فیل کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل کے سینکوں نے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار ڈالا تقریباً ساٹھ لوگوں کو مار ڈالا اور سیکڑوں کی تعداد میں ابھی بھی لوگ آگ میں جھلس کر زندگی اور موت کے نیچ کی سانسیں گنت ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سارا کار رہے ہیں اس وقت مسلم دیشوں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے سعودی عرب نے یہ سیدھے طور پر دعویٰ کر دیا ہے کہ جب تک فلسین ہیں تب تک اسرائیل کا ہونا بلغو ناممکین ہے دوستو جب تک فلسین ہیں تب تک اسرائیل کا کوئی اسٹیتو نہیں ہے یہ سعودی کے کراؤن پرس محمد بن سلبان کہہ رہے ہیں سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو یہ سوئی کار کرنا ہوگا کہ فلسین راجے کے بنا اس کا اسٹیتو نہیں رہ سکتا ہے یہ سعودی کے کراؤن پرس محمد بن سلبان کہہ رہے ہیں کہ جب تک فلسینی راجے کے بنا اسرائیل کا کوئی اسٹیتو نہیں رہ سکتا یعنی کہ فلسطین کو ایک سوطنت ردیش کی مانتہ ازرائیل کو دینا ہوگی اور ٹو اسٹیٹ کا جو سولیشن ہے اس کو ازرائیل کو ماننا ہوگا وہیں پر ایک اور ریپورٹ سامنے یہ نکل کے آ رہی ہے دوستو جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب ازرائیل کی سینیکوں نے راپا کے اوپر حملہ کیا تو راپا کے اندر جو ازرائیل کے سینیکوں کے ٹکانے ہیں ان ٹکانوں کے اوپر مصر کی سینہ نے بھی جواب دے ہی کی ہیں مصر کی سینہ نے بھی ان کے اوپر حملے کیے ہیں مصر کی سینہ نے ازرائیل ٹکانوں پر گولی بارے کی کچھ لوگ ہتاحت ہوئے مصر چھتر کو سینسر کرنا ہے یہ بات کہا جا رہا ہے کہ مصر چھتر کو سینسر کرنا ہے اس پر نگاہ بنایا ہوا ہے راپا کے اوپر اب ازرائیل کے جو ٹکانے راپا کے اندر تھے ان چھتروں پر ان ٹکانوں پر راپا کی سینہ نے حملہ کیا ہے اب اس کے اندر اس ریپورٹ کے اندر دعویٰ کی ادار آئے کہ کئی سینک جو ہیں ہتاحت ہوئے ہیں حالانکہ ازائیل نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ کتنے سینک ازائیل کے اس کے اندر ہتاحت ہوئے ہیں دوستو لیکن جس سناس سے سعودی عرب یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب تک فلسطینی ایک سو تنتر راجو اس کو نہیں بنا دیا رہا تھا تب تک ازائیل کا کوئی اپنا اسکتب نہیں رہ سکتا تو سعودی عرب کیا کر رہے ہیں عربی اور مسلم دیش کیا کر رہے ہیں اس وقت اتنا بڑا نرسنہار غازہ کے اندر ہو گیا ہزاریوں کی تعدات میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جلا کر مار دیا گیا سیکڑوں کی تعدات میں اپہارن کر لیا گیا لوگوں کو اٹھا کر ازائیل کی جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا اس وقت بھی فلسطین کے لوگ لے کر عربی اور مسلم دیشوں کی آنکھیں نہیں کھلی اور رافعہ کے اوپر آج ازائیل حملے کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو مارتا ہوا نظر آگا ہیں یہ خبریں انٹرنیشنل میڈیا سے پوری طرح سے اس وقت ایک بڑا مددہ بن چکی ہے کہ رافعہ کے اوپر آخر کون سے حماس کے لڑاکے ہیں جہاں پر ازائیل حملہ کر رہا ہے یہ تصویریں بہت کچھ بیا کرتی ہیں خیر آپ لوگ ان رپورٹس کے بارے میں کیا سوس نہیں ہیں کیا سمجھ نہیں ہیں اپنی رائی کوئنش اکسر میں ہمیں ضرور دیجئے گا میں دلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا